جسٹس شوکت عزیز صدیقی قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے وہ سب جج کل کٹیرے میں کھڑے ہوں گے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے اس کو عدلیہ کو اپنے اوپر حملہ تصبر کیا جانا چاہیے اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایز ای فریٹرنٹی جو ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں ان پر اس کو روکیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنے اس کو ویٹیج دیں ان کو سچ بولنی کی سزا نہ دیں اور اگر آج جو ججز حضرات سپریم جوڈیشل کانسل جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سن رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھے جوڈیشری کا کیس سمجھے اور ہمیشہ کے لیے جوڈیشری کے اوپر جو دھونس اور دھاندلی اور پریشر سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کو ختم کریں ورنہ شوکت عزیز صدیقی کی جگہ کل کوئی اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینہ عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے انگلیٹ کے وزیراعظم نے دعوت دی ہے دورے کی وہ پہلے بھی کیا چکے کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے وہ باتی ڈائریکٹ بھی کریں گے انگلیستان کے وزیراعظم سے تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھیں جب انگلیستان کے وزیراعظم کے پاس جائیں تو ارشد ملک کا جو گواہی ہے اس کو ساتھ لے کر جائیں اس کی ویڈیو کو ساتھ لے کر جائیں شوکت عزیز صاحب کی گواہی کو ساتھ لے کر جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی عزت افضائی ہوتی ہے دنیا کے سامنے آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا اگر آپ اس طرح کی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا بلندر کیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلکل اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے پاکستان ایک سوبرن ملک ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے وہ پہلے ہی ہمیں بہت اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کیلئے یا اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کیلئے آپ کیا سودہ کر کے آئیں یہ پاکستان کے عوام کا جاننا ان کا حق ہے تحریک انصاف کے اندر بھی کافی زیادہ لوگ ان کے اپنے بھی نراز ہیں جانگیر ترین گروپ بھی ہے جو اتحادی ہیں وہ بھی حکومت سے نراز ہیں تو بجٹ کو پاس ہونے سے روکا جا سکتا ہے کیا مسلم لگ نون کوئی ایسی حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے حکومت کو گھر بیجنے کے لئے ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے اور بجٹ کے ریلیٹڈ کیا سٹراتیجی ہوگی وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے اس کو جلد لے کے آئیں گے آپ نے ابھی دیکھا کہ پری بجٹ سیمینار ہوا جس میں پی ایم ایل این پوری تیاری کے ساتھ ان کو ایکسپوز کیا اور جو یہ بلنڈرز کر رہے ہیں اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جو فگرز کو فج کر رہے ہیں وہ سارا کچھ پی ایم ایل این سامنے لے کے آئیے تو پی ایم ایل این بلکل مہنگائی سے اور مس گووننس سے جو پسے ہوئے عوام ہیں ان کی آواز بنے گی اور ایک سیکنڈ بھی ایک قدم بھی پیچھے اس میں نہیں آٹے گی استیفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت بی دی ایم میں شامل تھیں وہ استیفہ دے دیتی ورنہ اگر آپ ڈیوائیڈ ہو کے استیفے دیتے آٹھ جماعتیں دے دیتی دو نہ دیتی پانچ دے دیتی پانچ نہ دیتی تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے حکومت کو مخالف جو تحریک تھی حکومت کو اگر فائدہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کی کارکردگی ہے اس کی پرفارمنس سے جو کہ اس حکومت میں نہ ہمیں نظر آتی ہے نہ اہلی اروج پر ہے نہ لائکی اروج پر ہے کرپشن اروج پر ہے فورن ریلیشنز کا آپ نے بلکل دھڑن دختہ کر دیا ہے پاکستان کی سوبرینٹی کو آپ نے سیل آؤٹ کر دیا ہے تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے سر پر رکھیں یا دوسری جماعتوں کے سر پر رکھیں آپ کب تک حکومت چلائیں گے آپ کو اس عوام کو اگر آپ نے کارکردگی نہیں دکھائی تو اس کی پرائیس آپ کو پیک کرنا پڑے گی جس طرح کل ٹرین حادثہ ہوا ہے اور یہ جس گورمنٹ اس گورمنٹ کے اندر جتنے ٹرین حادثات ہوئے ہیں غفلت اور ناہلی اور نالائکی کی وجہ سے ادم توجہ کی وجہ سے پرائیورٹیز کے غلط ہونے کی وجہ سے اور اس کو اون بھی نہیں کر رہے بے حسی کی انتہا ہے اسی طرح نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جب حکومت چھوڑ کر گئے تھے تو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی اور جب میاں صاحب کو دوہزار تیرہ میں حکومت ملی تو بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا پاکستان کے عوام کو میاں صاحب نے ایک دن کبھی نہیں کہا نواز شریف صاحب نے کہ یہ پچھلی گورمنٹ کی ناہلی تھی ان کی ناہلائکی تھی وہ آئے کام میں جت گئے اور انہوں نے تین سال کے اندر اندر انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ میگا وارٹس کی انہوں نے پروڈکشن کی انہوں نے کارخانے لگائے جو کہ میرا خیال ہے شاید اگر روٹین میں ہوتے تو پان سال سات سال آٹھ سال کا کوئی پروجیکٹ ہوتا انہوں نے دو دھائی سال میں اس کو ختم کیا اور زیرو پہ لے کر آئے لوڈ شیڈنگ کو اس حکومت کو لوڈ شیڈنگ زیرو پر ملی تھی لیکن آپ ناہلائکی ناہلی اور کرپشن کا اور بے حصی کا اندازہ کر لیں مطلب اس کے لیے اتنی بڑی ناہلائکی چاہیے کہ جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کو ملی اور آپ نے آج اس کو اپنی ناہلائکی اور ناہلی سے اس پچاس ڈگریز میں آپ نے اس کو پائیس پائیس گھلٹے کی لوڈ شیڈنگ پر پنچا دیا تو اس کو ہم کیا سمجھیں یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس گورنٹ پاکستان کے عوام کو اس گورنٹ سے نجات چاہیے اس ناہلائک اور ناہل گورنٹ سے جس کا گورننس سے اور حکومت چلانے سے یا اس کا جو ایک طریقہ ہے کاروں سے دور دور کا بھی واسطہ ہے نہیں ان کی پرائیورٹی صرف نواز شریف اور اپوزیشن ہے تو یہ کب تک اس طرح سے ہی کر لیں گے